السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس ویلکم ٹو یو سی لرننگ ٹیو ویورز آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کانسٹیبل آور جونئر کلرک اسٹی ایس کے فاسٹ فیپر کے سوالات اس کے علاوہ ویورز یہ تمام سوالات ہر قسم کی سکریننگ ٹیسٹ آور آسسٹنٹ کی ٹیسٹ کے لیے بھی اہم ہے ہمارے پاس آج کی ویڈیو کا سوال نمبر ایک ہے پاکستان کا چھوٹا بارڈر جو ہے چائنہ کے ساتھ لگا ہوا ہے چائنہ پاکستان بارڈر کی لمبائی اگر پرانی لمبائی کی بات کیجئے پانچ سو پچان میں تھی لیکن اس کی نئی لیند پانچ سو ننانمے کلومیٹر ہے اس کے علاوہ یہ بھی یاد کر دیجئے کہ پاکستان اور انڈیا کا بارڈر جو مشرق میں ہے اس کی لمبائی اکیس سو کلومیٹر ہے سوال نمبر دو ہے آئی ایم اپ باز اسٹیبلش آئی ایم اپ بنی تھی 1945 کو اور پاکستان نے کب جائن کیا تھا ایک سوال اس طرح بھی آئے ہوا تھا پاکستان نے گیر جولائی 1950 کو آئی ایم اپ جائن کیا تھا اور آئی ایم اپ کا ہیڈکوارٹر واشنگٹن ڈی سی میں ہے ویورز یہاں پر یہ تمام سوالہ ٹیچنگ کی ایکزیم اور اس کے علاوہ فنجاب پبلک سروس کمیشن میں جو آسسٹنٹ کے بھی پر آئے ہوئی ہے اب پی پی ایسی کیلئے بھی اہم ہے سوال نمبر تین ہے اتشکدہ کس مشہور شاعر کا مشہور کلام ہے اتشکدہ یہ کلام ہے ڈاکٹر محمد دین تاثیر کا نیکس کیشن ہے سوال نمبر چار ہے علامہ اقبال کی فہلی نظم کونسی ہے فہلی نظم حمالہ ہے سوال نمبر پانچ ہے یہ سوال بھی اہم ہے ایم ایس پاور فائنٹ کلوس کرنے کی شارٹ کٹ کی آل پلس اپ فور ہے سوال نمبر چی ہے لیننگ ٹاور is located لیننگ ٹاور واقعہ ہے کبھی کبھار اٹلی کی کیپیٹل کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے تو اٹلی کا کیپیٹل روم ہے سوال نمبر ساتھ ہے پڑبال والک اپ ہیلڈ افٹر ایوری پڑبال کا والک اپ ہر چار سال بعد مناخد ہوتا ہے سوال نمبر اٹھ ہے ایوریون کیا ہے دوستو ایوریون پرو ناؤن ہے سوال نمبر نوے یہاں پر دو تین سوالات یاد کر دیجئے اردو زبان کا پہلا پاقائدہ شاعر کون تھی قلی قتب شاہ آپ دوست سوچ رہے ہوں گی کہ اردو زبان کی فہل شاعر تو امیر خسرو ہے یاد کر دیجئے اردو زبان کی فہل شاعر امیر خسرو تھی لیکن فہلی صاحبی دیوان شاعر جو تھی وہ ہو قلی قتب شاہ تھی اور اس کے علاوہ فہلی صوفی شاعر میردرت تھی یہ بھی یاد کر دیجئے کہ اردو کا فہلا ناول نگار سوال نمبر دس ہے اردو زبان کا فہلا ناول کون سا ہے سوال نمبر 11 ہے پاکستان کا سب سے بڑا سیول ایوارڈ نشانی پاکستان ہے اور سب سے بڑا فوجی ایوارڈ نشانی حیدر ہے جبکہ سیول ایوارڈ نشانی پاکستان ہے سوال نمبر 12 ہے یہ کتاب لکھی ہے نیلسن منڈیل آنی پہلی پرائم منسٹر پاکستان تو آپ کو پتا ہوگا لیاقت علی خان ہے کبھی کبھار دوسری پرائم منسٹر کا پوچھا جاتا ہے تو سیکنڈ پرائم منسٹر خواجہ نازیم الدین تھی سوال نمبر 14 ہے اپیس آپ کے کیڈیم منس اپیس آپ کے اسی محاورے کا مطلب ہے ایک آسان سا کام این ایزی ٹاسک سوال نمبر 15 ہے کائنز کی سٹڈی کو نومیسمیٹک کہا جاتا ہے سوال نمبر 16 ہے دہیڑا پس آپ یونیسکو یونیسکو کا ہیڈکوارٹر فیرس فرانس میں واقعہ ہے نیکس قیشن ہے سوال نمبر 17 ہے زموابے زموابے قدر الحکومت ہرارے ہیں سوال نمبر 18 ہے دہیڑیٹیو ریزولوشن واس فریزنٹڈ بائی یہاں پر بھی دو سوالاتیت کر دیجئے اکثر دوست کنپیوز ہوتی ہے ابجیڑیو ریزولوشن میں اور پاکستان ریزولوشن میں ابجیڑیو ریزولوشن یہ انیس سو انچاس کی بات ہے پاکستان کی ازادی کی بات ابجیڑیو ریزولوشن لیاقت علی خان نے پیش کی تھی اور 23 مارچ انیس سو چالیس کو جو پیش کی تھی اسی پاکستان ریزولوشن کہا جاتا ہے سوال نمبر 19 سے لاپ کے بعد ایٹ لگی گا کریکٹ پری پوزیشن یہاں پر ایٹ بنتا ہے سوال نمبر 20 سے سائمن کمیشن ریپورٹ سائمن کمیشن ریپورٹ یہ فیبلش ہوا تھا انیس سو تیس کو آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ ویورز اگر آپ دوست کسی بھی سبجیکٹ کی ایم سی کیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یو ٹیوب پر اس طرح سرچ کیجئے جی کے ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب پاک سٹیڈی ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب یا انگلیش ایم سی کیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب اسی طرح آپ سرچ کر سکتے ہیں سوال نمبر ایکی سے یہاں پر دو سوالات یاد کر لیجئے سب سے پہلے اس کی فیدائش یاد کر لیجئے ایک اپریل انیس سو چھتیس کو ڈاکٹر عبدالقادیر خان بوفال انڈیا میں پیدا ہوئی تھی ایک اپریل انیس سو چھتیس کو اور وفات پا گئی تھی دس اکتوبر دو ہزار اکیس کو سوال نمبر بائی سے ایوری ڈی سائنسی ریلیٹڈ ہے دے اس آئی یونٹ اپ انرجی انرجی کی اس آئی یونٹ جول ہے نیکس قیشن سوال نمبر تیس ہے بیٹل آف ٹرنچ اکڑین غزو خند قس کو غزو احضاب بھی کہا جاتا ہے پانچ ہجری کو ہوئی تھی سوال نمبر چوبی سے دے پولیس فائر ڈیش دے کراؤڈ سوال نمبر پچیس ہے سوال نمبر چوبی سے دو سوالات یاد کر دیجئے وہ گاڑی جس میں ہم کڑے ہو کر سپر کر سکتی ہے وہاں پر بائی لگے گا بائی ٹرین بائی بس اور جس گاڑی میں ہم کڑے ہو کر سپر نہیں کر سکتی ہے وہاں پر ان لگے گا ان دکار تو جس میں ہم کڑے ہو کر سپر نہیں کر سکتی ہے وہاں پر ان لگے گا ٹرین میں ہم کڑے ہو سکتی ہے بس میں ہم کڑے ہو سکتی ہے تو یہاں پر بائی لگے گا ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے سوال نمبر چوبی سے پاکستان میں پہلہ جنرل الیکشن سات دسمبر انیس سو ستر کو ہوا تھا سوال نمبر اٹھائی سے کی بورٹ شارٹ کٹ کی ٹو ڈیکریس پانٹ سائز ون پائنٹ ڈیکریس پانٹ سائز ون ٹائم اس کیلئے شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس ڈی دبائی جاتی ہے سوال نمبر اٹھائی سے شیملہ اگریمنٹ واس سائن شیملہ اگریمنٹ شیملہ کی مقام پر سائن کیا گیا تھا انیس سو بہتر کو نیکس سوال نمبر ترٹیون ہے ملالہ کو فیس پرائز ملا تھا نوبل پرائز دو ہزار چودہ کو سوال نمبر بتیسی شارٹ کٹ کی پر کلوز ہے وینڈو وینڈو کلوز کرنی کی شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس ڈی دبائی ہو ہے سوال نمبر تینتی سے ایشیا کا سب سے بڑا ریور ینگزی ریور ہے سوال نمبر چوندی سے وین اقبال گو ٹو انگلینڈ پر ہائیر سٹڈیز علام اقبال انگلینڈ گئی تھی پر ہائیر سٹڈیز کیلئے انیس سو پانچ کو سوال نمبر پینتی سے روہتاس فورٹ واس بیلد بائی روہتاس قلعہ شیرشاہ سوری نے بنائی تھی شیرشاہ سوری کا اصل نام پریت خان تا اور جی ٹی روڈ اور اس کے علاوہ روپیا یہ بھی شیرشاہ سوری نے مطارب کروائی تھی سوال نمبر چوندی سے ٹوٹل نمبر اف لیرز ان بیس بال بیس بال کی ایک ٹیم میں ٹوٹل نو کی لاری ہوتی ہے سوال نمبر چوندی سے سیننیم اف گریسلی گریسلی کے معنی داراونی یا خوفناک کے ہے تو اس کا سیننیم ہاریبل بنے گا ہاریبل کے معنی بھی داراونی کے ہے سوال نمبر اٹھتیس ہے یہاں پر یہ سوال انالوجی سے ریلیٹڈ ہے ایروپلین ہینگر آٹو موبائل تو آٹو موبائل کیلئے درست انالوجی گیراج بنی گی سوال نمبر دل سے پاکستان افغانستان بارڈر آلسو ریپر ٹو ایز دیورن لائن واز ڈران ان دیورن لائن یہ بنی تھی اٹھارہ سو تریانمے کو دیورن لائن کی لمبائی دو ہزار چھ سو گیارہ کلومیٹر ہے چبیس سو گیارہ کلومیٹر سوال نمبر چالی سے دا کمانڈر آپ نان مسلم ان دا بیٹل آپ اوہد واز اوہد تین ہجری کو لڑی گئی تھی اور اس میں نان مسلم کے کمانڈر ابو سفیان تھی سوال نمبر چالی سے ٹوٹل وار بیٹوین انڈیا اور پاکستان پاکستان اور ہندوستان کی درمیان اب تک چار جنگی لڑی جا چکی ہے سوال نمبر بیالی سے لارجس پروڈیوسر آپ نیچرل گیس سب سے زیادہ نیچرل گیس پیدا ہوتی ہے یو ایس ایمی سوال نمبر تریل سے دلینٹ اپ کرکٹ فیچ کرکٹ فیچ کی لمبائی بائیس گز ہوتی ہے ٹوٹی ٹو یارڈز سوال نمبر چالی سے لویس ملیٹری اپریشن ایوارڈ اف فاکستان لویس ملیٹری ایوارڈ جو ہے تمغہ بسالت ہے اور ہائیس نشانی ہیدر ہے سوال نمبر چالی سے بنکاک دارالحکومت ہے تائلینڈ کی سوال نمبر چالی سے اب تک گیارہ فوجیوں کو نشانی ہیدر ملا ہے سوال نمبر چالی سے وائل لائپ ڈے اس سیلیبریٹڈ آن وائل لائپ ڈے یہ منائی جاتی ہے تین مارچ کو سوال نمبر چالی سے چنکا اس اول نیم اپ ویچ سیٹی لڑکانا کا فورانا نام چنکا تھا سوال نمبر اینجا سے ایورپی یونین کی ممبر ممالک کی تعدد ستائیس ہے اور ہمارے پاس دوسری یہ ویڈیو کا پیلم بھی ہو رہی ہے اسی ویڈیو کا آخری سوال سوال نمبر پچاس ہے ایورپی یونین کی جنڈے پر بارہ ستارے ہیں بارہ ستارز ویورز یہ تمام سوالات پبلک سرویس کمیشن کے ٹیسٹوں میں بھی آ سکتی ہے تو یہ رہی پچاس انتہائی اہم سوالات ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکس پار واشنگ کمیشن کے ٹیسٹوں میں ہماری ویڈیو کیا